اب دیکھو انہوں نے اتنی خرمستیاں کی رفض گھولا ہم نے پھر بڑی محنت کے بعد جا کر احیائے اہل سنت کے لیے سننی کانفرنس کی اور اتنے پروگرام کیے اب یہ پھر یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو پردہ چاک ہو گیا اور وہ اہل سنت کا پرچم جو کبھی ہم ہاتھ میں رکھتے تھے اب تو سب کو پتا چل گیا اب نئے سرے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک انٹرنیشنل اہل سنت یعنی جو سننی کانفرنس کریں گے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو اس میں بلاؤ وہ جو سننی ہوں جن کے اندر رفض بھرا ہوا ہے وہ جتنے بھی جھوڑ دو تو اس سے دنیا اب جان گئی ہے کہ ایسی کانفرنس کو سننی کانفرنس نہیں کہا جاتا اس وقت سے میں پہلے دعوت دے رہا ہوں کہ جو لوگ وہ کرانا چاہتے ہیں وہ کوئی سننی لوگ وہ اس میں بلائیں تقریر کرانے والے جن کا گردار سہی ہو جن کا ماضی سہی ہو جن کی افکار اہل سنت کے مطابق ہوں مجددین کی فکر پر وہ موجود ہوں وہ افکار سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ رہ کی فکر پر موجود ہوں یہ جنہوں نے گھوٹ گھوٹ کے رفض کھایا ہوا ہے اور اب پھٹ رہے ہیں انہی کو پھر جوڑ کر یہ دکھانا چاہتے ہیں ہرگز ایسی دھاندلی نہیں چلے گی اب زمانہ بیدار ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کے اور تفضیلیوں اور رفضیوں کے درمیان اللہ کے فضل سے واضح فرق یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک نظر آ رہا ہے حضرت شیخ عبدالحق مودیس دیلوی نے یہاں اہل سنت کی رمز بیان کی ہے یعنی یہ جو شروعات ہیں بہت زیادہ ان میں خاص طور پر رمز جو بیان کی ہے تو حضرت شاہ عبدالحق مودیس دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ اشیعت اللمعات اس کے اندر آپ کا یہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے اسی حدیث کے تحت چھے سو اٹھاسی صفحہ ہے یہ سنی کانفرنس جنہوں نے کروانی ہے اسلام آباد میں ان کے لئے خصوصی توفہ ہے کہ کم از کم شیخ کا یہ مقام پڑھ کے وہاں پہ سنا دیں یہ چھے سو اٹھاسی صفحے پہ کیا ہے اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ این حدیث دلالت دارد باران کے ہر دو فرقہ برملت اسلام اند کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے دلالت رکھتی ہے کس چیز پر کہ ہر دو فرقہ برملت اسلام اند باوجودے کے کہ یکے نام برحق بود یعنی اگرچہ وہ جو اجتہادی اختلاف تھا تو اجتہادی اختلاف میں ایک طرف حق اجتہادی تھا اور دوسری طرف خطہ اجتہادی تھی آگے کہتے ہیں یہ لفظ ہے وَاَهْلِ سُنَّتْ وَا جَمَاتْ رَا اَهْلِ سُنَّتْ وَا جَمَاتْ سُلْحِ ایمامِ حَسْن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل است بارسحتِ امارتِ مُواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ٹولہ اپنی ان حرکتوں سے خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ سننی نہیں رہے اور یہ رفظ میں چلے گئے ہیں کیونکہ سنیوں کی تو یہاں رمض بیان کی حضرت شیخ عبدالحق مودے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اہلِ سُنَّتْ وَا جَمَاتْ رَا سُلْحِ امامِ حَسْن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل است بارسحتِ امارتِ مُواویہ امارتِ مُواویہ کے حضرتِ امیرِ مُواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا امیر ہونا صحیح ہے یعنی آپ کا امیر المومنین ہونا آپ کے امیر المومنین ہونے کے صحت پر دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ان کو امامِ حسن نے امیر مان لیا ہے اہلِ سُنَّتْ وَا جَمَاتْ رَا یعنی درد دوسروں کو ہو تو ان کا تو علاج نہیں لیکن اہلِ سُنَّتْ وَا جَمَاتْ رَا سُلْحِ امامِ حَسْن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل است کہ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُلْحَ کری کی یہ دلیل کس پر ہے برصحتِ امارتِ مواویہ امارتِ امیر ہونا یعنی ان کا امیر المومنین ہونا اس کا صحیح ہونا جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے یہ کردار جو حضرتِ امیرِ مواویہ کے لیے حضرتِ امامِ حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ان کے سپرد کیا اس عظیم عمر کو اور اس پر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات کے لحاظ سے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی